السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ حیریت سے ہوں گے آج میں موجود ہوں جیلم میں دریائے جیلم میں آپ کو دکھاتا ہوں میں آج پانی کافی زیادہ ہے اور میں یہ گرین بیلٹ جو ہے پروجیکٹ اس پہ کھڑا ہوں یہ آپ دیکھ رہے ہیں اپنی سکرین پہ یہ گرین بیلٹ پروجیکٹ ہے یہ تقریباً نہ یہ سرائی علمگیر بریج سے لے کر یہ جیلم بلالٹون والی سیڈ سے آگے جا کے تو یہ انڈ ہوتا ہے اس پہ ابھی کنٹینیوسلی پروجیکٹ پہ کام نہیں ہو رہا لیکن پہلے کچھ وقت سے پہلے کام ہو رہا تھا اب یہ دیکھیں ادھر روکس کا استعمال کیا گیا ہے یہ روکس کا استعمال کیا گیا ہے یعنی کہ ایک پانی کو روکنے کے لیے پانی کو روکنے کے لیے یہ بنایا گیا ہے تاکہ پانی ادھر جو ہے یہ گاؤں کی طرف نہ جائے اور ظاہری بات ہے کہ گرین بیلڈ پروجیکٹ ہے تو ہیوی پروجیکٹ ہے تھوڑا ٹائم لگے گا اس کو کمپلیٹ ہونے میں تو اس وجہ سے یہ ابھی کام شروع نہیں ہے اس پہ ابھی کام ذرا رک گیا ہے وہ سامنے جو ہے وہ جنگل ہے ٹھیک ہے کچھ بورٹس کڑی ہیں میں صرف یہ دریائے جیلم آپ کو دکھانے کے لیے آیا تھا تو میں نے سوچا کہ آپ کو دکھا دیا جائے دریائے جلم بھی اور یہ بورٹس کڑی ہیں یہ تری بورٹس ہیں یہ ٹوئررزم کے لیے یوز ہو رہی ہیں تو جو بھی پکنک پارٹی منانے کے لیے روگ آتے ہیں یہ بورٹ یوز کر کے وہ سامنے جا کے باربیکیو وغیرہ اور باقی چیزیں جو ہے کرتے ہیں یہ بہت بہترین آسم بیو ہے اس کا اگر آپ نے سیر سپارٹے کے لیے آنا ہے تو آپ یہ جگہ چوز کر سکتے ہیں یہ جگہ بہت بہترین ہے بورٹس یوز کر کے آپ دریائے جلم کے دوسری سائیڈ کی طرف جا سکتے ہیں ایک سائیڈ پہ جنگل ہے اور دوسری طرف سے سرائے علمگیر کو یہ جگہ لگتی ہے تھوڑا سو زوم کر کے میں دکھا دیتا ہوں آپ کو وہ سامنے بورٹ بھی کھڑی ہے جو کہ آپ کو نظر آ رہی ہوگی باقی کچھ لوگ مچھلیاں پکڑنے کے لیے بھی یہاں آتے ہیں جال کے ذریعے پہ پکڑتے ہیں اور کانٹے کے ذریعے بھی پکڑتے ہیں ایک چیز اور آپ کو دکھاتا ہوں میں یہ سیڑھیاں بنائی گی تھی تاکہ جو لوگ آئے ہیں وہ آسانی سے نیچے اتر سکیں ایک یہاں پہ سیڑھی بنائی گیا اور ایک آگے تھوڑا سا دو تین سیڑھییں بنائی گیا تاکہ جو ٹورسٹ آئے نا تو وہ ایزیلی ادھر نیچے اتر سکیں پہلے جو تھا سیڑھییں نہیں تھی تو ظاہر ہے ادھر کرونا کے بعد جو ہے کرونا کے درمیان میں تو لاک ڈاؤن تھا اس وجہ سے لوگ جو ہے گار میں بانتے ہیں پھر پکنک میں آنے کے لیے لوگ ادھر دریائے جیلم میں آتے رہے ہیں دوسری سیڑ پہ جا کے تو ادھر بار بی کیو وغیرہ کرتے رہے ہیں باقی یہ جگہ جہاں میں موجود ہوں یہ پیرا غائب ہے ادھر ایک الجلال کنارہ بھی موجود ہے الجلال کنارہ یعنی ایک پہلے تو پارک ٹائپ تھا لیکن اب جو ہے کافی رجحان اس طرف کم ہو گیا تو اب یہ دریائے جیلم پہ لوگ آتے ہیں وزٹ وغیرہ کرنے کے لیے پکنک وغیرہ منانے کے لیے اب اس وقت تو رش ہے لیکن یہ میری سکرین پہ نظر نہیں آ رہا ہوگا کیونکہ سن شائن ہے اس وجہ سے اور اگر ادھر آپ کو دکھاؤں اس سیڑ پہ کم ہے وہ بھائی یہ کھڑا ہوا ہے گوبارے وغیرہ پکڑے ہوئے اس نے اس سیڑ پہ رش تھوڑا کم ہے تو اس طرف زیادہ ہے لیکن آپ کو نظر نہیں آ رہا ہوگا ٹھیلے وغیرہ لگے ہیں لیمن سوڈے کے اور جناب سوپ وغیرہ لگے ہیں چلیاں وغیرہ بھی جو ہے اس کا ٹھیلہ لگا ہوا ہے تو آپ نے سنا ہوگا چلی نیمو والی کا نام تو وہ والا جناب ایک بھائی ہے وہ سیل کر رہے ہیں ظاہر ہے رزق تو سب نے کمانا ہے کچھ لوگ وہ درمیان میں جا کے تو جال لگا رہے ہیں مچھلی پکڑنے کے لیے مچھلی پکڑیں گے یہاں سے اور پھر دریائے جلم کی تازہ مچھلی جو ہے فروخت کریں گے یا خود کھانے کے لیے سمال کریں گے یا فروخت کریں گے ظاہر ہے ارننگ کے لیے یہ بھی بڑا بہترین ذریع ہے دریائے جلم سے مچھلی پکڑیں اور فروخت کریں بزار میں تو تازہ مچھلی جو ہے لوگ بہت خوش ہو کے کھاتے ہیں لوگوں کی دریائے جلم کی تازہ مچھلی بہت پسندیدہ ہے تو جو بھی بناتا ہے بہت آسم طریقے سے بناتا ہے بہت اچھے طریقے سے بناتا ہے تو کھانے کے لیے بہت بہترین ہیں باقی وزٹ کرنے کے لیے دریائے جلم میں کہتا ہوں کہ بہت اچھا ہے اور دریائے تو میں نے کہیں نہیں دیکھا جس پہ کوئی دوسرا کنارے پہ لوگ پکنک وغیرہ منانے کے لیے آئے لیکن یہاں دریائے جلم پیرا گیب کی بیک سیڈ پہ جو ہے دریائے جلم کا جو ہے جو سین ہے وہ دوسری طرف کنارہ ہے جو کہ لوگ پکنک بنانے کے لیے استعمال کرتے ہیں جنگل بھی ہے لیکن جنگل میں لوگ نہیں جاتے ظاہر ہے جنگل میں جنوار ہوں گے اور چیزیں ہوگیں تو اس وجہ سے لوگ جنگل میں نہیں جاتے یہ کنارہ استعمال کرتے ہیں ادھر بیٹھ کے بار بی کیو وغیرہ اور بہت سے پارٹییں وغیرہ کرتے ہیں برڈے پارٹیز تو بہت یعنی کہ ایک تصویریں کھیچنے کا منظر بھی بہت ہے اللہ آتا ہے اس میں بیگرونڈ سینریز وغیرہ یہ دریائے جلم میں آپ کو پتہ مشہور ہے اس کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ نئے و لوگ کے ساتھ حاضر ہوں گا آپ کی حدمت میں تو اللہ حافظ اپنا حیاء رکھئے گا امید کرتا ہوں کہ آپ حیریہ سے ہوں